اسلام علیکم تو آج ہم لوگ کالی سے نکلے تھے تو سوچا کہ ویلوگ بنایا جائے تو آج الحمدللہ سے ہمارا پہلا ویلوگ ہے تو ہم لوگ بس کالی سے نکلے تھے تو یہی سے سٹارٹ کر لیا کیونکہ کالی جو ہے وہ ہمارا رینجر کا ہے تو وہاں ہمیں اجازت نہیں ہے ویڈیو وغیرہ بنانے کی تو اس وجہ سے ہم لوگ نے کافی آگیا کالی سے تو ویڈیو سٹارٹ کی ہے باقی جس رستے سے ہم لوگ گھر کی طرف جاتے ہیں اس کا ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے یہ ابھی فلحہ رحیم یار خان سے باہر کی سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ شہر جو ہے سیٹی جو ہے رحیم یار خان کے اندر وہ ہم لوگ آپ کو جیسے جیسے آپ لوگ پیار دیں گے ویسے ویسے ہم لوگ آپ کو پورا رحیم یار خان اپنا ویلیج سب کو یہ دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بس آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے ہمیں باقی چھلیے دیکھتے ہیں آگے ہم لوگ آپ کو دکھاتے ہیں انٹرو بھی کرواتے ہیں کافی لوگوں کا ہمارے ساتھ جو پہلے پہلے دن ہوا وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے آگے دکھائیں گے بھی تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کا پہلا بھی لوگ ہم نہیں جانتے اس بارے میں کیا ہو گیا کیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم سے جتنا بھی ہو سکا ہم لوگ آپ لوگوں کو اتنا دکھائیں گے بس آپ لوگوں نے سپورٹ کرنی ہے ہمیں باقی آپ لوگوں کو پیار کی ضرورت ہے آپ لوگوں نے دھیر سارا پیار دکھانا ہے ہمیں سپورٹ کرنے ہے کیونکہ دیکھو کہ ہم لوگ ہیں سٹوڈن لائف کے ہیں میں نے بہت محنت کیا ہے اس کام پہ ایسے ویسے بہت کام گیا لیکن پھر بھی میں نے امید نہیں چھوڑی بہت لوگوں نے مجھے کہا ہے بہت لوگوں کے پہلے میں لوگوں کی باتوں میں آجاتا ہوتا تھا کہ جو بھی میرے کام سٹارٹ کرنا لوگوں نے مجھے تانے دینے یہ کرنا وہ کرنا فلان کرنا دین کرنا تم یہ کروگے تم وہ کروگے تمہارا والی صاحب یہ ہے تمہارے والی صاحب وہ ہیں اور تم یہ کر رہے وہ کر رہے ہو میں بہت سمجھ لے کے دپریشن میں آگیا تھا لیکن الحمدللہ میں نے اگین اپنی سٹڈی سٹارٹ کی ہے اور میں یہ دنیا سے نکلا ہوں یہ لوگوں کی باتوں سے نکلا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ کا لاکھلا کیسان ہے جس نے مجھے ہدایت دی ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ اس قابل سمجھوں کہ میں کچھ بن سکوں ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو آگے شورٹ شورٹ کر کے ویڈیو دکھاؤں گا انشاءاللہ اتنی لمبی ویڈیو نہیں ہوگی دو تین منٹ کی بناؤں گا تو یار حیرت ہے کہ ہمارا پہلا بھی لوگ تھا ہم لوگوں کو نا یہ دیکھیں انکل نے انکل کی طرف فوکس کیا ہم لوگوں نے کیمرے کا ہمیں لوگوں نے بہت پیار دیا جن جن لوگوں کی طرف ہم نے فوکس کیا کیمرے کا وہ جیسے کہتے ہیں نا کیمرمن فوکس کرو فوکس کیا ٹھیک ہے تو ان ان لوگوں نے ہمیں بہت پیار دیا یہ چیک کرنا کہ انکل نے بھی ہمیں پچان لیا کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ایک تو ہوتے ہیں نا کہ ویڈیو ایسے بناتے ہیں کہ لوگوں کو شک ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ فیملی وغیرہ بھی آ رہی ہے فلان آ رہا ہے فلان آ رہا ہے دینگ آ رہا ہے تو یار دیکھیں کہ لوگ ایسے بنائیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ فلان ویلوگر بناتا ہے کوئی کس کے ساتھ کوئی کیسے بناتا ہے کوئی کیسے یار رستے میں جب بھی لوگ بنائیں نا تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ کسی کی فیملی اندر آئے تو اس کو سکیپ کریں اس کو کٹ کریں ٹھیک ہے کل کو کوئی بڑا ایشو نہ بنے ٹھیک ہے اور جو جو میرے اندر کے فیملی میں زیادہ تر مطلب کے ویڈیوز آئی ہیں مطلب ویڈیو میں جو جو فیملی آئی ہے ان کو میں نے سکیپ کیا ہے کٹ کی ہے ٹھیک ہے کل کو ہوتتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ویڈیو جاتی ہے ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کومنٹس وقیرہ کرتے ہیں یہ وہ فیلان ٹھین کرتے ہیں کہ یہ فیملی کو تم نے بیچ میں لائے جان بوجھ کے لارہے تھے یہ وہ فیلان یہ باتیں نا سننے میں بھی ایریٹیٹ کرتے ہیں بندے کو ڈپریشن دیتی ہیں کہ یار آج یہ پہلا ویلوگ بنایا ہے یا ویلوگ بنا رہے ہیں لوگ ہمیں ایسی باتیں کر رہے ہیں یار دیکھیں کہ زکان بھی وہاں پر ہے یار ویڈیو نا ایڈ نہیں ہو رہی صحیح طرح سے ایڈیٹ نہیں ہو رہی صحیح طرح سے لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ لوگوں نے بس سپورٹ کرنا ہے پیار کرنا ہے دیر سارا ٹھیک ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ ہاں ایسے بنائیں ویڈیوز کے اگر تمہارے رستے میں بلوگ وغیرہ بنا رہے ہو کوئی فیملی وغیرہ آتی ہے نا اس کو سکپ کرے کٹ کرے اب میرے آگے آگے میں ویڈیو بنا رہا تھا کہ لیڈیز آ رہی تھی کوئی رکشے میں آ رہی تھی کوئی کیسے بائک پہ جا رہی تھی اپنے ہس بینڈ کے ساتھ ٹھیک ہے ان کو میں نے سکپ کیا کٹ کیے کیونکہ یار ویڈیو پہنچتی ہے پورے پاکستان میں پوری دنیا دیکھتی ہے یوٹیوب پہ ہوتی ہے نا تو پوری دنیا دیکھتی ہے ان میں سے کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ علمہ دین بھی آ جاتے ہیں کوئی لوگ کافی زیادہ آ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار فیملی کو لایا جا رہا ہے بیچ میں ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی ایسی کوئی ویڈیوز میں حرکت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے کوئی پریشر دباؤ یا کوئی ایسی حرکت ہوکے ہمیں کومنٹس میں لوگ کہیں کہ بھائی آپ ایسا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یار سپورٹ کرنا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کی باتوں میں آ کے نا خود کو بہت مطلب کہ ایسے برباد کر لیا تھا میں نے میٹرک کیا ہے میٹرک کے بعد ٹھیک ہے ایف ایسی کے لیے گیا ہوں وہاں کولیج تھا میرا اکرا کولیج ہے ساتھ کا بات کا ٹھیک ہے وہاں لوگوں نے مجھے کہا یار چھوڑے چھوڑے کمرے ہیں فلاں ہیں یہ ہے ایسے ہیں ویسے ہیں تم کیسے مینج کرتے ہو کیسے پڑ ہوگئے یہ وہ میں لوگوں کی باتوں میں آگیا میں دپریشن میں آگیا میں نے کہا یار اتنی چھوٹی کلاسیز ہیں میں ایم ٹی بی کولیج میں پڑا سکول میں پڑا ہوں وہاں اتنی بری بری کلاسیز تھی میں چھوٹی کلاسوں میں کیوں آیا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اپنے والد صاحب کو کہا میرے والد صاحب نے مجھے ہٹا لیا کہتے ہیں تم نے نہیں پڑنا ٹھیک ہے میں نے تین چار سال ایسے جائے کیا میرے والد صاحب نے مجھے میکنیکل میں ڈالا وہاں پرہائی کا طورہ ایشو تھا وہاں پرہاتے کم تھے اور کام زیادہ تھا دوسرا تھا میکنیکل کا تھا لیکن وہ اپنے کولیج کا کام زیادہ کرواتے تھے ہم سے لیتے تھے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے کیا لائب ٹیکنیشن کا کیا میں انگلیش میڈیو میں پڑا ہوں مجھے اردو نہیں آتی تھی ٹھیک ہے تو میں سمجھ لے کے میں نے دو تین جگہ پہ اپنے ایسے اینا جائے کیا ہے والد صاحب مجھے پرہانہ نہیں چاہتے تھے میں خود گیا ہوں جا کے میں نے خود لیا ہے ایڈمیشن لیا ہے میرے والد صاحب کے بتائے بگیا ٹھیک ہے الحمدللہ سے اب میرا دو ماہ گزر چکی ہے اور میں سٹڈی کر رہا ہوں ٹھیک ہے رحیم جال خان رینجن انسٹیٹیوٹ ہے رائٹ کو لی جائے وہاں میں سٹڈی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو باتوں کو سائیڈ پر رکھتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا جا رہا تھا کہ وہ ویڈیو میں سامنے فوکس کریں ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا فنگر آگی تھی میری تو اس کو خیر اگلور کریں وہ آگے مرسیکل جا رہا ہے بلیک وان ٹو فائف جا رہا ہے اس کا لوگ نہ تھوڑا سا آگے کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دوبارہ سے جب ہوں اس کے پاس جائیں گے یہ بندے نے جب میں نے ویلوگ سٹارٹ کیا ہے نا تب سے ہمیں فولو کرنا شروع ہوئے ٹھیک ہے یہ اس نے موبائل سنیچنگ کرنے کی کوشش بھی کیا میری میرا کزن تھا میرے ساتھ دونوں کزن تھے میرے ٹھیک ہے جب اس نے پہلی بار سنیچنگ کرنے کی کوشش کیا ہے نا تو اس نے نہ ہاتھ کر کے نہ سائیڈ پر کر دیا میرا دوسرا موبائل کو کہ یہ سنیچ کریں گے یہ یہ کوشش میں لگے ہوئے ٹھیک ہے تورا سائیڈ پر کیا یہ تورا آگے جاتے تھے پھر جاتے تھے پھر جاتے تھے پھر آتے تھے مطلب کہ یہ ہمیں نہ فولو کرنا شروع ہو گئے کہ ممبائل سنیچ کرے کسی طرح ان کا تو ابھی ہم لوگ آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے مرہ ممبائل سنیچ کرنے کی کوشش کی ہے چلیے یہاں سکیپ کرنے لگا ہوں ان کے پاس چلتے ہیں وہاں سے میں دوبارہ ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں ان کا میں نے سارا نمبر وغیرہ نوٹ کر لیا تھا خیال الحمدللہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں بنا یہاں پہ ہم لوگ بڑی مشکل سے بچی ہے سائیکل بھارے کو رانے لگا تھا ہمارا جو ڈرائیور ہے کسن ہے میرا اس کو میں نے چلانے کے لئے موڈ سیکل دیا تھا آج میں نے کہا میں ویڈوگ بناوں گا تو آپ نے موڈ سیکل چلانا ہے اس کو اتنا مطلب کہ نہیں سیٹھی میں نہیں چلانا آتا ہے کیونکہ ہم لوگ ہیں پینڈو لوگ سیدھی سی بات ہے ہم لوگ شہر میں اتنا محول نہیں دیکھا ہم لوگوں نے شہر میں ہم بائک وغیرہ نہیں چلایا اتنا تو اسی وجہ سے تھوڑا سا ایریٹیشن ہو جاتا ہے چلا دے چلاتے بندے کو تو یہ بندے آگے جا رہے ہیں ہمارے ٹھیک ہے اب میں اپنے کذر کو کہوں گا کہ ان کے ساتھ رکھیں موڈ سیکل ان کی نمبر پلیٹ وغیرہ ہم لوگ دیکھیں گے ٹھیک ہے شاید واضح نہ بھی نظر آئے تو پھر بھی ہم لوگ کوشش کریں گے یہ دو بندے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں نے ہمارا جو انا موبائل سنیچ کرنے کی کوشش کی ابھی آپ لوگ آگے دیکھنا یہ دوبارہ آئیں گے دوبارہ ہمارے ساتھ بائک لگائیں گے دوبارہ سنیچنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیے میں یہاں سے ویڈیو کو سکیپ کرتا ہوں تھوڑا آگے جاتے ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو دیکھاتے ہیں آگے جا کے ہمارے مزید دو کلاس ویلوز ہو جاتے ہیں وہاں ہم لوگ ان کا تماشاں دیکھیں گے چلیے آگے چلتے ہیں یہ دیکھوئی ہے ایک بار پھر ہمارے آگے ہیں پھر انہوں نے کوشش کی ہے ہمارا موبائل سنیچنگ کرنے کی ٹھیک ہے اب ہم لوگ ان کی نمبر پلیٹ وغیرہ دیکھیں گے میں اپنے کزن کو کہہ رہا ہوں کہ یار ان کے قریب کرو قریب کرو وہ بھی ڈر رہا کیونکہ اس کو اتنا بائک نہیں چلانے آتا ہے سٹی میں اگر یہ ہمارا موبائل سنیچ کٹ بھی لیتے ہیں تو ان کے پاس تھا برا موٹ سیکل ہمارے ساتھ پاس تھا چھوٹا سپیڈ جو کے سیونٹی ہے وہ تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہم لوگ ان کا نہیں مطلب کہ ان کا پیچھے نہیں کر سکتے تھے تو باقی ہم لوگ آگے چلتے ہیں آگے جا کے ہمارے کلاس فیلو آئیں گے ٹھیک ہے ان سے جا کے ہم ان کے پاس کھڑے ہو جائیں گے یہ ہمارے کلاس فیلو جا رہے ہیں ابھی ہم ان کو آگے جا کے روکیں گے ٹھیک ہے ہم لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ سائیڈ پہ آجاؤ یہ دیکھیں اشارہ کر کے ہم لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سا سائیڈ پہ آجاؤ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں پہلے نکل آئے تھے اب یہ دیکھیں ہیلو ہائے کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے میں نے کہا کہ یار بیلوگ بنا رہے ہیں ابھی ہم لوگ ان کو بتائیں گے کہ یار ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوگا ہے یہ دیکھیں ہم لوگ رکھ کے ہیں کنوں وغیرہ کھا رہے ہیں ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں یہ مجھے کہے گا کہ میری ویڈیو بناو دوبارہ سے بناو دو تین بار یہ کہے گا کہ ویڈیو بناو یہ سامنے آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں نے یہ دیکھوا ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم لوگ بتا چکے تھے یہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں یہ دوبارہ میرا دوست کہتا ہے یار دوبارہ ویڈیو بناو یہ ہمارا ڈرائیور ہے جس نے ہیلمٹ پکڑ رہا ہوئے ٹھیک ہے یہ میرا قزن بھی ہے میرے کوپو کا بیٹے ہے آئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کیے اب ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور چلیں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ اب جو لوگوں کا ہم لوگوں نے آپ کو ویڈیو میں چہرہ دکھایا کہ یہ دوبارہ آئے ہیں ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ پانچ ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوگ دوبارہ سے نہیں آئیں گے ہمیں کہیں جگہ پہ نہیں نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ جب میں کر رہا تھا مکینیکل نہیں لیپ ٹیکنیشن کا کر رہا تھا یہ جو ہے چنگن آٹوز ہے نا یہ تب بل رید ہے میری آنکھوں کے سامنے اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا کالج جانا چھوڑ دیا تھا لیکن جب الحمدللہ سے یہ کمپلیٹ ہوگی آج ما شاء اللہ سے ما شاء اللہ سے یہ پورے رحیم جان خان میں سب سے نمبر ون پہ جارا چنگن آٹوز ٹھیک ہے گاریوں وغیرہ میں گاریوں کی یہاں پہ سیل ڈیلنگ وغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ دوبارہ نکل چکے ہیں بائی پہ اب آگے آئے گا جلندر والے آئیں گے ہم لوگ آپ لوگوں کو جلندر کی برانچ دکھائیں گے جلندر کی الحمدللہ سے رحیم جان خان میں پانچ سے چھ برانچ چیز ہے ٹھیک ہے آگے جا کے چلتے ہیں آپ لوگوں کو جلندر والوں کی برانچ دکھاتے ہیں باہر سے دکھائیں گے کیونکہ ابھی پہلا بھی لوگ ہے ابھی ہمارے پاس اتنا سٹوڈنٹ ہے آپ اور نہیں کر سکتے خرچہ وغیرہ ٹھیک ہے سامنے تو آپ لوگ بھی جو بھی ویڈیو دیکھیں گے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یار یہ سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہوتا کہ کیسے منیج کریں کیونکہ آج کل جو لوگ بنا رہے ہیں نا وہ بنا رہے ہیں کھانے پینے کا ٹھیک ہے یہاں چلے کہ وہ کھلے وہ کھلے وہ کھلے یار ہم لوگ ہیں میڈل کلاس فیملی سے ہم اتنا فون نہیں کر سکتے یہ آگے جلندر یہ ہے ان کی سیکنڈ برانچ ایک برانچ ماری چوک شبازپور میں ہے وہ بھی ہم آپ لوگوں کو ویزٹ کرائیں گی ٹھیک ہے یہ آگا ہے ہمارا چوک بہادرپور رہیم جار خان سے آگے کی طرف ہے ہمارے گھر کی طرف جاتے ہوئے ہیں تو ہمارا تقریبا سے تقریبا 35 کلومیٹر جانے کا ہے کولیج کی طرف اور 35 ستر کلومیٹر ہم لوگ سافر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سٹیک کریں گے سٹیک کریں گے کیونکہ کزن کچھ چیزیں وغیرہ لینی ہے تو اس کے بعد مزید یہاں پہ ہم لوگ ویڈیو بند کریں گے اس کے بعد جب تھوڑا سا کے جائیں گے پھر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کیونکہ ہم لوگ نے ابھی آپ کو رہیم جار خان پورا نہیں دکھائیں میر میں دکھائیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو رہیم جار خان پورا دکھائیں جائیں تو یار آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی آپ لوگ نے ہمارے بتانا ہے کمنٹس میں تو ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ اللہ حافظ